اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر اویس انور ہے اور فرشیر بائیالوجی کے اندر ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں چپٹر نمبر فورٹین کا ایک ٹاپک جس کا نام ہے اسٹینٹ آف سیپ اس سے پیشلی ویڈیو کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ کس طرح سے وارٹر جو ہے وہ سوائل سے موو کر کے آتا ہے اور اس کے بعد ملٹپل سیل سے ہوتا وہ فائنلی انٹر ہوتا ہے وہ زائلم کے اندر اب زائلم میں آنے کے بعد اس پانی نے موو کرنا ہے لانگ ڈسٹنسز پہ پلانٹ کی پوری باڈی کے اندر جانا ہے مینلی کہاں جانا ہے مینلی ان پارٹس کے اندر جانا ہے جن کا کام ہے پانی کو یورٹلائز کرنا وہ کون سے پارٹس ہیں وہ لیوز ہوتے ہیں جو فورٹسنٹسز کرتے ہیں جس میں وہ پانی کو کاربن ڈاکسائٹ کے ساتھ کمائن کروا کے گلوکوز بناتے ہیں تو اب لیوز تک پانی پہنچنا روٹس سے لیوز تک پانی پہنچنا اگنس فورس آف گریوٹی اس پروسس کو ہم نام دیتے ہیں اسینٹ آف سیپ کا تو یہاں پر یہ ڈیفینیشن آپ کو مل جائے گی کہ اپر مومنڈ آف وارٹر فرم ایبزاپٹی سرفیس ایبزاپٹی سرفیس کہتے ہیں روٹس کو اب ٹو ٹرانسپائرنگ سرفیس ٹرانسپائرنگ سرفیس وہ سرفیس جہاں سے ٹرانسپائریشن ہوتی ہے مینلی اسٹومیٹا کے ذریعے ہوتی ہے جو لیوز کے اندر پائے جاتے ہیں اگنس تا ڈاؤنورڈ پول آف گریوٹی اس اسینٹ آف سیپ اب کچھ پلانٹس چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کے اندر یہ جو ڈسٹنس ہے یہ کم ہوتا ہے لیکن کچھ پلانٹس بہت بڑے ہوتے ہیں تو یہ ڈسٹنس نائنٹی میٹر یا ہنڈڈ میٹر تک بھی جا سکتا ہے تو ہم نے تھورولی دیکھنا ہے کہ کون سا میکنیزم ہے جو کہ پلانٹس کے اندر اتنا دور دور تک مانی پہنچا سکتا ہے مزے کے بات یہ ہے کہ یہ جو پروسس ہے سینٹ آف سیپ جو پروسس ہے اس کے اندر جو پلانٹ ہے اس میں مینلی پلانٹ کو اپنی انرڈی یوٹلائز نہیں کرنی پڑتی تو کیسے ایسا کیسے پاسیبل ہے ہمیں اگر موٹر کے ذریعے پانی چڑھانا ہوتا ہے تو ہمیں موٹر چلانے کے لیے الیکٹریسٹی جو ہے وہ کنزیوم کرنی پڑتی ہے انرجی لگانی پڑتی ہے تو پلانٹس کے اندر بینہ موٹر کی کس طرح سے پانی اتنا ڈسٹنس 90 میٹر بہت زیادہ ڈسٹنس ہوتا ہے تو اتنا ڈسٹنس جو ہے پلانٹ کے اندر کیسے پانی اوپر چڑھ جاتا ہے یہ ہم نے دیکھنا ہے تو پہلا ہمارے پاس جو پہلی جو پرابلم ہے پہلا جو پوائنٹ جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے پاتھ پاتھوئے کیا ہے ایکسپریمنٹ سے انہیں پتہ لگا کہ جو وارٹر ہے وہ موو کرتا ہے زائلم کے ذریعے کیا ایکسپریمنٹ ہوگا بھئی کلر والا پانی دے دو اب پانی دینے کے بعد پلانٹ کو کٹ کے دیکھ لو کون سا پارٹس جو ہیں وہ آپ کو کلرڈ نظر آ رہے ہیں کون سی ٹیوب ہے سینٹر کے اندر جو آپ کو کلرڈ نظر آ رہی ہے تو آپ کو پتہ لگ جائے کہ پانی کے سپائپ کے ذریعے جا رہا تھا تو میندی جو وارٹر موو کرتا ہے وہ زائلم کے ذریعے کرتا ہے تو زائلم آپ کو کلرڈ نظر آئیں گے ٹھیک ہے تو انہیں پتہ لگ گیا کہ زائلم جو ہے اس کا کام میں پانی پہنچانا اب زائلم ہے کیا تو زائلم بیسکلی ایک ٹشو ہے ٹشو جو ہے وہ سیل سے مل کر بنتا ہے تو ہمارے پاس دو ڈیفرنٹ ٹائپ کی سیلز ہوتے ہیں جو زائلم کو بناتے ہیں ایک ہے ہمارے پاس جنہیں ہم کہتے ہیں ویسلز اور ایک ہے ہمارے پاس یہ بسکلی ٹیوبز ہیں ویسل جو ہے یہ ایک سیل کا نام نہیں ہے بلکہ یہ پوری ٹیوب کا نام ہے اور دوسرے ہمارے پاس ٹریکیئرز یہ بھی ایک ٹیوب کا نام ہے یہ بنے ہوتے ہیں انڈیویجیول سیلز سے جسے ویسل ایلمنٹ کہا جس سے بنا ہوگا وہ ویسل ایلمنٹ کہلائے گا اور ٹریکیٹ جو ہے وہ ٹریکیٹ ایلیمنٹ کہہ لیں یہ سیمپل سیل سے بنے ہوتے ہیں تو بیسی کے لیے دو طرح کی ٹیوبز ہوتی ہیں زائلم جو ہے یہ دو طرح کی ٹیوبز جو ہے ان سے مل کر بنا ہوتا ہے پہلے ہمارے پاس ویسلز اچھا دونوں کو ڈسکس کرنے سے پہلے ان کے درمیان کامن بات جو ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں ویسل اور ٹریکیٹس ان دونوں کا کام سیم ہے ان دونوں کا کام وارٹر کی اور منرلز کی ڈیزول منرلز کی ٹرانسپورٹ ہے سیکنڈ پوائنٹ جو ان کے درمیان کامن ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ڈیٹ سیلز ہیں ٹھیک ہے یہ لیونگ سیلز نہیں ہیں یہ دونوں ڈیٹ سیلز ہیں تیسری چیز جو ان کے درمیان کامن ہے وہ یہ ہے کہ ان کی والز جو ہے نا وہ تھک ہوتے ہیں اور لگنی فائیڈ ہوتے ہیں ان کے اندر لگنن ڈیپوزٹ ہوا وہا ہوتا ہے فورٹھ پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ کہیں کہیں پر walls جو ہیں وہاں پر لگنن جمع نہیں ہوتا ان areas کو ہم کہتے ہیں pits اور ان pits کے ذریعے جو ہے وہ water side way move کر سکتا ہے ایک تو water move کر رہا ہے up and down mainly up move کر رہا ہے لیکن ان pits کے ذریعے ان areas کے ذریعے جہاں پر لگنن نہیں ہے یہاں پر صرف cellulose ہوتا ہے ان کے ذریعے water جو ہے وہ side way move کر سکتا ہے اچھا then اور کیا ہے ان کے درمیان common ان کے اندر سائٹو پلاوزم نہیں ہوتا یہ اندر سے امٹی ہوتے ہیں تاکہ more and more water and minerals وہ conduct کر سکے اچھا پھر ویسل کی اگر ہم بات کریں تو ویسل جن سیل سے بنے ہوتے ہیں جن کا میں نے آپ کو بتایا تھا ویسل element تو وہ اس طرح کے سرکلر سے سیلز ہوتے ہیں چیک ہے اس طرح کے سرکلر سے یہ ایک سیل ہے پھر یہ دوسرا سیل ہے یہ آپ بس میں end to end connected ہوتے ہیں چیک ہے دوسرے کے ساتھ end to end connected ہے اور ان کے تنویان یہاں پر walls نہیں ہوتے ہیں یعنی یہ area کھلا وہ ہے ایسے سمجھ لیں کہ جیسے آپ کی window ہوتے ہیں اس window پر آپ grill لگاتے ہیں تو بالکل اسی طرح سے یہاں پر grill موجود ہوگی ٹھیک ہے اس طرح کی perforations موجود ہوں گی لیکن ان کے درمیان دیوار نہیں ہوتے tracheates کی اگر ہم بات کریں تو tracheates جن سیل سے بنے ہوتے ہیں وہ اس طرح کے elongated سے cells ہوتے ہیں جن کی tapered walls ہوتے ہیں angulated walls ہوتے ہیں جن کے tapered ends ہوتے ہیں sorry angulated walls ہوتے ہیں oblique کا مطلب تیڑا ہوتا ہے transfers کا مطلب یہ ہوتا ہے تو transfers یہ ہو گیا horizontal اور یہ oblique transfers ہو گیا تو ان کی oblique transfers walls ہوتے ہیں جو کہ tapered ہوتے ہیں pointed ہوتے ہیں دونوں ends سے اور یہ اس طرح سے ایک دوسرے کے سامنے لگے ہوئے ہوتے ہیں یہ دوسرا tracheade ہے ٹھیک ہے یہ دوسرا tracheade ہے یہ اس کی wall ہے ان کے درمیان walls موجود ہوتے ہیں جو vessels ہیں ان کے cells کے درمیان walls نہیں ہوتے ہیں بلکہ perforations ہوتے ہیں perforations موجود ہوتے ہیں ان کے ذریعے پانی موف کرتا ہے ان کی جو walls ہیں جو tracheades ہیں ان کے cells ہیں ان کے اندر walls ہوتے ہیں اور یہ ایک دوسرے کو face کردیے ہوتے ہیں اور یہاں پر تھوڑی تھوڑی openings موجود ہوتے ہیں چھوڑی openings ہوتے ہیں جنہیں ہم pits کہتے ہیں ان کے ذریعے جو ہے وہ پانی upward move کر کے جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر directly move کر کے جا رہا ہے دوسری چیز میں نے آپ کو بتائیے دونوں طرح کے cells جو ہیں یہ dead ہوتے ہیں تیسری چیز یہ ہے کہ ان کی walls heavily lignified ہوتے ہیں تو یہ جتنا area میں بنا رہا ہوں اس میں lignin جمع ہے چیک ہے یہ والا area جو میں dark کر رہا ہوں یہ cell wall thick ہوئی بھی ہے یہ چاروں طرح سے ہوتی ہے لیکن ایک area میں نے بنایا جہاں پر cell wall thick نہیں ہے یہاں پر lignin جمع نہیں ہے یہاں پر صرف cell loss کی پتلی سے layer ہے ان areas کو ہم نام دیتے ہیں pits کا ایک تو pits آپ کو یہاں پر ملے تھے اور ایک pits یہاں پر ہوتے ہیں side wall میں موجود ہوتا ہے ان pits کے ذریعے تو پانی اوپر جاتا ہے ان pits کے ذریعے پانی side way move کر سکتا اور یہ side way move کر کے کیا فائدہ ہوگا یہ میں آگے جا کر discuss کروں گا جب ہم food کی transport کی بات کریں گے تو یہ ہو گیا اس کے علاوہ اگر آپ diameter کی بات کریں تو diameter vessels کا زیادہ ہے دیکھیں diameter یاد رکھنا نہ رکھنا یہ تو آپ کے اوپر ہے مجھے تو شدید نفرت ہے یاد رکھنے سے تو بس اتنا یاد رکھنا ہے کہ جو vessels کے diameter ہوتا ہے وہ as compared to the trachea زیادہ ہوتا ہے تو vessels کے اندر زیادہ پانی ایک وقت میں جا سکتا ہے as compared to the trachea تو یہ کچھ باتیں ہیں جو کہ vessels اور trachea سے related ہیں اب انہیں discuss کر لیتے ہیں یہاں پہ تو vessel ہمارے پاس thick wall tube like structure ہے ایک pipe کی طرح کا structure ہوتا ہے walls جو ہیں ان کی side walls جو ہیں وہ lignified ہوتی ہیں lignin جمع ہوتا ہے side wall میں اور perforated ہوتی ہیں pits سے یہ جو pits والے areas ہیں یہاں پر cell جو lignin ہے وہ deposit نہیں ہوتا بلکہ یہاں پر صرف cell wall کی thin layer ہوتی ہے اور یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں dots یہ side wall میں بنے ہوئے ہیں these are known as pits اور ان pits کے ذریعے پانی side way move کر سکتا ہے جو برابر میں vessel موجود ہے اس کے اندر جا سکتا ہے اچھا then ہمارے پاس جو cells ہوتے ہیں یہ cell ہے cylindrical cells ہوتے ہیں end to end connected ہوتے ہیں اور ان کی جو cell wall ہوتی ہیں جو end کی cell wall ہوتی ہیں وہ dissolve ہوئی ہوئی ہوتی ہیں دیکھیں یہاں پر آپ کو کوئی wall نظر نہیں آ رہی یہاں پر پرفوریشن نظر آ رہی ہے wall نظر نہیں آ رہی تو یہ پرفوریشن پلیٹ ہوتی ہے جن کے ذریعے پانی موو کر سکتا ہے تو کنٹینیس سمجھ لیں ایک ادت پائی بن جاتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے سرکولر سے سٹرکچر مل کے ایک ادت کنٹینیس پائی بناتے ہیں جس کے اندر water flow کر رہا ہوتا ہے یہ ہو گئی vessel کی کہانی vessel کچھو کے diameter زیادہ ہوتا ہے تو اس کے اندر rate of flow جو ہے وہ 10 times faster ہوتا ہے tracheaids سے vessel پائے کس میں جاتے ہیں تو یہ ان پلانٹس کے اندر پائے جاتے ہیں جن میں flower ہوتا ہے ایسے پلانٹس کہلاتے ہیں angiosperms angiosperms سے پہلے جتنے بھی پلانٹس ہیں ان کے اندر vessels آپ کو نہیں ملیں گے ان کے اندر آپ کو tracheaids مل جائیں گے but vessels نہیں ملیں گے جبکہ tracheaids angiosperms کے اندر بھی مل سکتے ہیں تو ویسل کی اگر ہم بات کریں تو صرف اور صرف پھول والے پلانٹ میں tracheaids کی اگر ہم بات کریں تو وہ دونوں طرح کے پلانٹس کے اندر مل سکتے ہیں پھول اور بینہ پھول now tracheaids tracheaids اور vessel کے درمیان کس طرح سے ریفرنس ہوتے ہیں number one ان کی angular walls ہوتی ہیں چیک ہے یہ جو obliquely transfers walls ہوتے ہیں smaller ان کا diameter ہوتا ہے tapered ہوتے ہیں دونوں اند سے tapered ہوتے ہیں pointed ہوتے ہیں چیک ہے اچھا اس کے بعد یہ بھی dead cells ہیں یہ similarity ہے یہ بھی dead cells ہیں ان کی بھی lignified walls ہیں اور کہیں کہیں پر lignin جمع نہیں ہوگا وہاں پر کیا ہوگا وہاں پر صرف cellulose موجود ہوگا جس کے ذریعے پانی جو ہے وہ side way move کر سکتا ہے ان کی جو end walls ہیں یہ والی walls ہیں یہاں پر pits موجود ہوتے ہیں holes موجود ہوتے ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک simple ہوتے ہیں ایک bordered ہوتے ہیں bordered کا مطلب ان پر guard موجود ہوتا ہے چیک ہے ان کے اوپر coverings موجود ہوتے ہیں تو یہ جو آپ کو نظر آرہا ہے چیک ہے یہ ایک pit ہے this is a hole جس کے ذریعے پانی جو ہے وہ move کر کے جائے گا تو simple pits ہوتے ہیں bordered pits ہوتے ہیں اور یہ mainly پائے جاتے ہیں ferns اور conifers کے اندر ferns جو ہے یا آپ کے وہ ہیں کیا کہتے ہیں جو tracheophytes جو ہوتے ہیں ان کی fourth category جو ہوتے ہیں وہ ferns کہہ لاتے ہیں اور conifers جو ہیں یہ spermafcida جو ہیں spermafcida کی جو پہلی کیلئے گریہ جنہیں جمنو sperms کہا جاتا اس کے اندر آتے ہیں conifers ان کے اندر یہ main conducting tissues ہوتے ہیں جبکہ یہ انجیو sperms کے اندر بھی پائے جاتے ہیں لیکن جو vessels ہیں وہ انجیو سپرم کے علاوہ پیچھے جتنے بھی نک کرتے ہیں تو پورا pipe بن جائے جسے آپ vessel کہیں گے اور یہ trichade کا sel ہے یہ elongated ہوتے ہیں ان کی walls ہیں یہ angulated ہوتے ہیں اور یہ tapered ہوتے ہیں دونوں طرف سے pointed ہوتے ہیں یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ vessel ہے اس کے اندر جو cells ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ end to end connected ہوتے ہیں اور ان کے درمیان پرفوریشن موجود ہوتی ہیں وال موجود نہیں ہوتی اور ان کے ذریعے پانی موف کرتا ہے اب یہاں دیکھیں ایک تو پانی سیدھا جا رہا ہے اور دوسرے یہ side pits ہیں side میں holes موجود ہیں ان کے ذریعے cross کر دوسرے میں سپورز کرنے یہ بلوکی جگر ہو گئی ہے اس کے ذریعے موف کر دوسرے میں چلا جائے گا یہ ہمارے پاس triccades ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک سیل ہے اس کے یہ پر موجود ہیں اور یہ دونوں طرف سے پوائنٹ ہے اور ان کے اندر بھی یہ سائیڈ میں پر موجود ہے پانی سائیڈ بھی موف کر سکتا ہے تو یہ تھا ہمارے پاس پاتھ اس کے بات کر نی ہے میکنزم کی ہم نے یہ دیکھ لیا کہ کس راستے سے پانی موف کر کے جاتا ہے پانی چڑھتا کس طرح سے اوپر کون سی میکنزم ہے کون سی تھیوریز ہے جو اسے ایکسپلین کرتی ہیں تو یہ کافی سیمپل سی ٹاپک ہے میکنزم سے ریلی ہمارے پاس دو ترہ کی تھیوریز ہیں پہلے تو آئیڈیا یہ ہے کہ پانی اگر چڑھ رہا ہے تو یا تو اسے دھککا دیا جا رہا ہے جسے ہم کہتے پوش فروم بلو یا پھر اسے اوپر سی کھینچا جا رہا جسے ہم کہتے پوش فروم اببو تو ایک تھیوری ہے جو کہ ایک سی پوش فروم بلو کہ اسے نیچے سے دھککا دیا جا رہا ہے اور دوسری تھیوری ہے کہ اسے اوپر سی کھینچا جا رہا رہا پوش فروم پوش فروم اببو ہے جو پوش فروم بلو یعنی رووٹ پوش تھیوری کیسے ایسے ایڈیا آیا کیسے تو یہ بھائی صاحب تھے سٹیفن ہیلز انہوں نے کیا کیا ایک پودا لیا اسے بہت ساتھ پانی دیا اور پانی دینے کے بعد اس کا جو سٹیم تھا اسے کار دیا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس گملا ہے اور مووو کر کے اوپر کی طرف آرہے اور وہ گرنے لگیں گے تھوڑے دیر کے بعد وارٹر کے مولکل جمع ہو جائیں گے اس سے انہیں آئیڈیا ملا کہ کوئی فورس ہے جو پانی کو نیچے سے پانی کو نیچے سے پوش کر رہے ہے تو اس کے اوپر انہوں نے بیس کر دیا اپنی روڈ پریشر تھیوری یہ جو فورس ہے یہ جو پریشر ہے یہ کہلاتا ہے روڈ پریشر کیوں ڈیویلپ ہوتا یہ روڈ پریشر تو بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ جو روڈ ہیرز ہیں وہ کنٹینیس کیا کر رہے ہوتے ہیں انرجی لگا کر منرلز کو اندر لارہ ہوتے ہیں ابھی جو منرلز اندر آتے ہیں اس کی وجہ اندر کا جو انوائرمنٹ ہے وہ کنسنٹریٹر ہو جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ہائپر ٹونک یا اگر آپ کہیں میں نے ٹرم سمجھا ہی نہیں ہے میں اس کے بغیر آپ کو یہ پورے پروس سمجھاؤ گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ٹرم سمجھے بغیر بھی آپ یہ ٹاپک سمجھ سکتے ہیں تو بیسکل روٹس کے اندر جب بہت زیادہ منرلز آ جاتے ہیں تو وہاں کا انوائرمنٹ ہو جاتا ہے کانسنٹریٹر کانسنٹریٹر کا مطلب ہائپر ڈانک اور جو سوائل کا انوائرمنٹ ہوتا ہے ہائپر ڈانک ہوتا ہے ہائپر ڈانک کا مطلب یہ ہے کہ سوائل کے اندر پانی زیادہ ہے اور ہائپر ڈانک کا مطلب یہ ہے کہ پلان کے اندر پانی کم ہے پانی ہمیشہ موک کرتا ہے جہاں زیادہ ہو وہاں سے کم کی طرف آسموس اسم یہی کہتا ہے کہ وارٹر مووک ہائی کونسیٹریشن تو کونسیٹریشن تو وارٹر کنٹینیس لی آ رہا ہے یہ ہمارے پاس اگر روٹ ہے اور اس کے اندر یہ منرل پڑے ہوئے ہیں تو اندر کا انوائرمنٹ ہائپر ہو گیا ٹھیک ہے کونسیٹریٹیٹ ہو گیا اور باہر مولیکیوز پڑے ہیں یہ باہر کا انوائرمنٹ ہائپو ہے وارٹر موو فرام ہائپو ڈو ہائپر وارٹر کنٹینیس انٹر ہو رہا ہے اور اس کنٹینیس انٹری کی ورہا سے اگر آپ پائپ کھولتے ہیں یا نل کھولتے ہیں تو پانی مسلسل آ رہا ہوتا ہے اس کی ورہی سے ایک پریشور جنریٹ ہوتا ہے تو وارٹر کنٹینیس پیچھے سے جو پریشور آرہا ہے یہ پانی کو اپڑ موو کرواتا ہے اس نون از رووٹ پریشور رووٹ پریشور اس کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ پانی ہے اس ہائٹ تک لے جا سکے پانی کو اتنا اوپر تک لے جا سکتا ہے لیکن اس کے بعد اگر کوئی پلان اس سے زیادہ بڑا ہوگا یا اس کے اندر پانی کو موو اس سے زیادہ کروانا ہوگا تو یہ جو رووٹ پریشور ہے اس قابل نہیں ہے کہ پلان کے اندر اتنا دور تک پانی لے جا سکے رووٹ پریشور تھیوری ہے یہ پرپرلی ایکسپلین نہیں کرتی کہ جو پلان پلان جو ایکسس وارٹ ہے وہ لاس نہیں ہو رہا ہوتا اور مسلسل پانی اندر آ رہا ہوتا ہے بیسکلی پلان پلان سکر رہے ہوتے ہیں پلان کنٹینیلسی ایبزورپشن کر رہے ہوتے ہیں روٹ سے لیکن پانی زائے نہیں ہو آپ کا بتائر ٹرانسپائرشن کے زریعے جو ایکسس وارٹ ہوتا تو نیچے سے پانی مسلسل اندر آ رہا ہے لیکن اوپر سے پانی جا نہیں رہا تو بیسکلی اسی روٹ پریشر کی ورہ سے ایک ادت پروسس ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں گھٹیشن گھٹیشن کے اندر یہ ہوتا ہے پلان پر پانی لوس تو ہوتا ہے لیکن در نہیں ہوتی اور جو نیچے سے مسلسل پانی آ رہا ہے کیونکہ جو روٹ ہیں وہ کیا کر رہی ہیں وہ منرلز کو مسلسل ابزورب کر رہی ہیں اس کی وجہ سے اندر اندر انوارمنٹ کونسٹریٹڈ ہو رہا ہے وارٹر کنٹیننس ہی انٹر آ رہا ہے اب اس کو ٹکانے لگانے کیلئے کیا پڑے گی کیونکہ اس کے پاس ایکسس وارٹ نہیں ہو گا تو اوور آل روٹ پیشر کا مطلب یہ ہے کہ پش پرم پیشر پیشر اس قابل نہیں ہے جو زیادہ ڈسٹنس ہیں ان تک پانی کو پہنچ آسکے تو یہ بہت کوئی پوٹن فیکٹر نہیں ہے جو کہ پیشن کرتا ہے جسے پول فرام آب 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 آج اس تھیوری کے اکورڈنگ جو وارٹ کا مووو کرنا ہے اپڑ مووو کرنا ہے جسے اسینٹ ساب کہتے ہیں وہ دو چیزوں کے اوبر depend کرتا ہے نمبر وان is transpiration جو process ہے جس کے اندر وارٹ جو وہ loss ہوتا ہے in the form of ویپرز from the aerial parts of the plant and second جیز وہ physical properties ہے پانی کی transpiration کی ذریعہ جو ہے جو ایک force generate ہوتی ہے پولنگ force کہتے ہیں اور یہ physical properties ہیں اس قابل بناتی ہے پانی کو وہ continue up and move کر سکے یہ کون سی دو physical properties ہیں ایک ہے addition اور ایک ہے کوہیزن چیپٹر نمبر 2 جب ہم properties of water کی بات کہ رہے تھے تب بھی میں نے تھوڑا بہت explain کیا تھا کہ addition کسے کہتے ہیں اور cohesion کہتے ہیں کوہیزن کہتے ہیں ایک ہی طرح کے molecules جو ایک substance کے molecules کی آپس میں اٹریکشن ہوتی ہے وہ کہلاتی ہے کوہیزن تو یہ water کا molecule ہے اور یہ دوسرا کا molecule ہے ان دونوں کی آپس میں جو اٹریکشن ہے یہ کہلائے گی کوہیزن اگر یہ کسی tube کے اندر ہیں تو اس water کے molecule کی اس tube کے molecule کے ساتھ جو اٹریکشن ہوگی وہ کہلائے ایڈیجن ایڈیجن کہتے ہیں ایک substance کے دوسرے substance کے ساتھ اٹریکشن کو آپ نے کبھی الف اگر لی ہو یا گلو اگر لیا ہو تو اس پر لکھا ہوتا ہے adhesive کا مطلب یہ ہے کہ اس کا molecule کسی سرفیس کے molecule کے ساتھ چپکے گا تو cohesion force سے ہوتا کیا ہے کہ water کے molecule مل کر ایک chain بنا لیں اور اس water کے molecule کو اس طرف کینچا جائے تو اس کے ساتھ سارے water کے molecule کھشتے جائیں گے اور دوسری جو property ہے جسے ہم کہتے ہیں ایڈیجن property کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ یہ سٹیبل رہے گا اس جگہ پہ یعنی یہ ڈاؤنور نہیں جائیں گے یہ دونوں properties ایسی ہیں جس کی برا سے یہ ہوتا ہے کہ water کے molecules جو ہے ایک ادت column منا لیتے ہیں اور اگنس the force of gravity اوبر کی طرف move کرتے کیسے کرتے یہ بھی ہم دیکھتے ہیں جو cohesion کی property ہے یہ hydrogen bonding کی برا سے water کے molecule میں hydrogen bonding ہوتی ہے جس کی برا سے ایک water molecule دوسرے water molecule کی طرف attract ہوتا ہے اور ایک change ہے وہ continuous change ہے وہ بن جاتا ہے now this is the structure of a leaf یہ leaf internal structure ہے یہ میں پہلے بھی explain کر چکا ہوں transpiration میں یہ ہمارے پاس اپر epidermis ہے یہ ہمارے پاس lower epidermis کے اندر is tomata موجود ہے پالیسی میزفیل سیلز سیلز ایک سپنجی میزفیل سیلز جن میں photosynthesis ہوتا ہے یہ کیوٹیکل کی لیئر اوپر لگی بھی کیوٹیکل کی لیئر لگی بیچ میں بیچ میں بیچ میں مرنلہ مرنلہ میں بلو والے پائپ میں فلائم ہے اس وقت ہم نے بات کرنی ہے ریڈ والے پائپ سے ریلیٹیڈ نہیں بلکہ بلو والے پائپ سے ریلیٹیڈ کرنی ہے سیلز کے اوپر جنہیں آپ کہتے ہیں میزو فل سیلز تو ان کے اندر جو وارٹر کے مولیکیول پڑے ہیں ان کو یہ انرجی ملے گی یہ جو وارٹر کے مولیکیول ہیں اب یہ ایئر سپیس کے اندر جو خالی جگائیں ہوتی ہیں جنہیں ایئر سپیس کہتا ہے اگر یہ وارٹر سپیس کے اندر اور اس ایئر سپیس سے یہ ہوتا ہوا اس ٹومیٹا کے ذریعے باہر چلا جائے جسے آپ ٹرانسپائریشن کہتا ہے اب یہ تو ہے ٹرانسپائریشن اس سے اس سپ کے اندر کیسے فائدہ ہوتا ہے تو اگر یہاں سی وارٹر کا مولیکیول نکلا ہے تو یہاں پر وارٹر کی کمی ہو گئی اگر ایک وارٹر کا مولیکیول یہاں سے چلا گیا تو یہاں پر ایک وارٹر کا مولیکیول کم ہو گیا تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے برابر والے سیل زائلم تک تو فائنل ہوتا کیا ہے وارٹر کے مولیکیول کھچتا ہے زائلم سے جس کی وجہ سے وارٹر کے مولیکیول کنٹینیس باہر جا رہے ہیں اس کی وجہ سے ان سیلز میں کمی ہو رہی ہے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہر انڈیویجول سیل جو برابر والا ہے جو ایڈجیسن سیل ان کی طور پانی موف کرتا وہ آرہا ہے اور یہ چین کنٹینیس تی جاتی ہے کہاں تک زائلم تک اب زائلم کے اندر میں آپ بتایا کہ سارے وارٹر کے مولیکیول ملکر ایک اگر مولیکیول کھچے گا یہ پوری کی پوری فورز ٹرانسفر ہوگی اور مولیکیول یہ زائلم تھا اور یہ زائلم آگیا اب یہاں پہ ٹھیک ہے ہاں تو جو وارٹر کے مولیکیول ایوپریٹ ہو کے باہر جا رہے ہیں اس کی وجہ سے گیپ بن رہا ہے اس گیپ کو پورا کرنے کے لیے وارٹر برابر والے سیل سے موف کر تب آرہ ہے اور فائنلی زائلم سے انٹر ہو رہا ہے ان میزو فیل سیل کے اندر تو یہ اگر ایک زائلم کا پائپ ہم نے بنایا ہے تو اس کے اندر سارے کے سارے وارٹر کے مولیکیول آپس مل کر بنا رہے ہیں ایک 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 چین کون سی فورس کی ودا سے اور جو وارٹر کے مولیکیول ہیں وہ چپ کے ہوئے ہیں کس کے ساتھ یہ زائلم کے اندر سیلیلوز کے مولیکیول ہے اس کے ساتھ چپ کے ہوئے ہیں تو اب جب اس وارٹر کے مولیکیول کو کیچا جائے گا تو یہ پیچھے سے سارے سارے وارٹر کے مولیکیول ایک سٹیپ آگے موف کریں گے یہاں سے تک وارٹر کے مولیکیول آگے موف کریں گے اور جب یہاں پر کمی ہو جائے گی تو کمی پوری ہوگی جو وارٹر موف کر کے آرہا تھا یہاں سے تو بیسی یا یہ ایڈیشن کوہیشن تھیوری ایکسپلین کرتی ہے اور یہی وہ فورس جو مینلی رسپونسیبل ہے جو ٹال ٹریز ہیں جو ہائر پلانٹ ہیں جن میں دور دور تک پانی پہنچانا ہوتا ہے تو ان کے اندر جو ٹرانسپائیریشن ہے یہ مین فورس ہے جو پانی کو اپورڈ موف کرواتی ہے اب چونکہ ٹرانسپائیریشن پول تھیوری جو ہے اس کے اندر پلانٹ اپنی انرجی نہیں لگا رہے اس میں جو مین انرجی استعمال ہو رہی پلانٹ کی میٹابولک انرجی استعمال نہیں ہو رہی بلکہ جو مین انرجی آرہی ہے سن لائٹ سے آرہی ہم سولر پانی موف کر رہ ہے نمبر ون is ٹرانسپائیریشن پول جو کہ ٹرانسپائیریشن کی برد سے ایک پلنگ فوج جن رہی ہے جو کہ آرہی مولیکیول جو ہائیڈرو فلک وال کے ساتھ جو زائیلم ہے اس کی جو وال ہے سیللوز کی بنیوی وال ہے وہ ہائیڈرو فلک پک رہے ہیں دن small ڈائیمیٹر 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 بہت چھوٹا ہوتا ہے یہ بہت بڑے ہمارے گھر کے پائپ سی بلکہ بہت بہت small ڈائیمیٹر ہوتا ہے اور آپ نے پڑھا ہے کہ کی ایکشن ہوتا ہے جتنا small ڈائیمیٹر ہوتا ہے زیادہ ایزی ہوتا ہے پارٹیکلز کا پڑھ موو کرنا لیکویٹ پڑھ موو کرنا تو یہ کچھ امپورٹن فیکٹر ہے جو کے آم فورس آف گرابیٹی کے آگینس بی وارٹر کو موو کروانے میں ہلپ کرتے ہیں اور اس طرح سے پلانٹ کے اندر وارٹر جو اپرد موو کرتا ہے سو جس اس س� اس موو نے پلانٹ کے پلانٹ د emails آئے پلانٹ پرانس کرتے ہیں اذا سو کرتا ہے پلانٹ آف کی سال